ماجد علی ایرانی حملوں کا خوف قطر میں امریکہ کے تین فوجی اڈے بند سامان اردن منتقل امریکہ نے افغانستان سے انخلاقی ڈیڈ لائن مزید کم کر دی ایران کی میزبانی میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات مشترکہ علامیہ جاری طالبان نے ایران سے جڑے افغان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا افغان میڈیا کی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف پاکستان پر سنگین الزامات ایران میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹوں کی برسات دو امریکی فوجی زخمی پاکستان روس گیس پائپ لائن معاہدہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑھنے کا خدشہ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانے اور بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بدلتی ہوئی صورتحال سے چکرنا رہتے ہوئے اپنا دفعہ مضبوط رکھنا ہوگا پاک فوج کے شعبات حالقات آما آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کور ہیڈکوارٹر منگلہ کا دورہ کیا آرمی چیف کو اپریشنل تیاریوں اور انتظامی امور اور کور کے زیر احتمام جاری وار گیمز بر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے وار گیمز میں اپریشنل منصوبہ بندی اور چیلنجز سے نپنے کے لیے حکمت عملی کو سراحہ اور سٹرائک اور فارمیشن کی مستقبل کے حوالے سے تربیتی امور کی بھی تعریف کی آئی ایس پی آر کے مطابق آفصروں سے خطاب میں جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ ہمیں بدلتی ہوئی صورتحال میں اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے ہمیں کسی بھی صورت میں سہل پسند نہیں ہونا ہوگا انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں آمن عمل کی مکمل حمایت کر رہا ہے مغربی سرحدوں پر بہتر منیجمنٹ اور سیکیورٹی انتظامات کی ضرورت ہے خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے معاملات میں دوسرے ممالک مداخلہ سے گریز کریں قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے اہم رکن شہاب الدین کی سربراہی میں وفد نے روسی مندوب برہ افغانستان زمیر قابلوف سے ملاقات کی ملاقات میں افغانستان کی تازہ صورتحال اور امن عمل پر تفصیلی گفتگو کی گئی طالبان وفد کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی افغانستان میں پیش قدمی روسی اور وسطی اشیائی اتحادی ممالک کے لیے خطرہ نہیں ہم افغانستان میں پرامن تصفیحہ کے خواہ ہیں اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے ماسکوں میں روسی مندوب برہ افغانستان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اسلامی اور افغان روایات کی پاسداری کرنے والی خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا افغان طالبان غیر ملکی سفارتی عملہ کی حفاظت کی یقین دہانی بھی کروائی روسی مندوب کا کہنا ہے کہ تاجکستان کے اڈے اتحادیوں کی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں خبر کے اگلے حصے بھی بات کرتے ہیں امریکی فوج نے قطر میں تین فوجی اڈے بند کر دیئے امریکہ نے قطر میں اپنے فوجی اڈے کو ایران کی وفادار ملائشیاؤں کی طرف سے حملوں کا نشانہ بنائے جانے کے خطرے کے پیش نظر فوجی اڈے اور اسکری ساز و سمان اردن منتقل کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینڈا گو نے گزشتہ ہفتے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ امریکی فوج نے گزشتہ ماہ مرکزی السیلیا کیمپ جنوبی السیلیا کیمپ اور گولہ بھارود کے مراکز فالکن کیمپ کو بند کر دیا ہے امریکی فوج کے بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ فالکن کیمپ مشرق کے وسطہ میں امریکی سامان کی سپلائی کا ایک فرنٹ لائن مرکز تھا جس میں ٹینک بکتر بند گاڑیاں آرمڈ کیریئر اور مختلف نویت کا سامان رکھنے کے لیے 27 گودام تھے امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ تینوں اڈوں کی سپلائی اور وہاں موجود سپورٹ مشن کو اردن منتقل کر دیا گیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان فوجی لحاظ سے 2001 سے لے کر اب تک کی سب سے مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں امریکی صدر کا اطراف امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا فوجی مشن 11 ستمبر کی بجائے 31 اگست کو مکمل کر لیا جائے گا عالمی اور امریکی ذراعہ بلاغ سے بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پولیسی بیان میں اطراف کیا ہے کہ طالبان فوجی لحاظ سے 2001 سے لے کر اب تک کی مضبوط ترین پوزیشن میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ مجھے طالبان پر بھروسہ نہیں ہے صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے افغانستان میں القائدہ کو کمزور کرنے اور امریکہ پر مزید حملوں کو روکنے کے مقاصد حاصل کر لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی نئی نسل کو افغان جنگ میں نہیں جھونکوں گا برطانوی خبرسائن جنسی روشٹس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغان عوام کے لیے امریک کی حمایت جاری رہے گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی مزبانی میں افغان حکومتی وفد کی تہران میں طالبان کے نمائندوں کے درمیان دو روزہ مذاکرات کا مشترکہ علامیہ جاری کر دیا گیا مشترکہ علامیہ کے مطابق فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں فریقین نے مذاکرات کے ذریعے قیام امن کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے تہران میں ہونے والے مذاکرات میں بڑی خبر کے مطابق مستقل قیام امن اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے فریقین نے جلد مذاکرات پر بھی اتفاق کر لیا واضح ہے کہ اس وقت افغان طالبان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کے متدد ازلا پر قبضہ کر لیا ہے اس سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ طالبان نے افغانستان کے بیشتر ازلا پر بغیر کسی لڑائی کے قبضہ کر لیا ہے چاہتے ہیں افریقین مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان ایران کی سرحل سے جڑے افغان صوبے ہر رات کے علاقے اسلام قلعہ پر قبضہ کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسلام قلعہ میں تائنات افغان فوجی پسپائے اختیار کرتے ہوئے پناہ کے لیے ایران کے حدود میں داخل ہو گئے اس سے پہلے طالبان وسط ایشیای سرحدی ریاستوں سے جڑے صوبوں میں بھی بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جس کے سبب افغان فوجیوں کو پسپائے اختیار کر کے وسط ایشیای ممالک میں پناہ لینا پڑی تھی خرات کے علاقے اسلام قلعہ پر قبضے کی اطلاعات ایسے وقت میں آئی ہیں جب طالبان کا ایک وفد مذاکرات کے لیے ایران کے دورے پر تھا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان میڈیا کی توپوں کا روخ پاکستان کی طرف ان دنوں افغان میڈیا کا موقف پاکستان کے حوالے سے انتہائی ناکدانہ ہو چکا ہے نیٹو افواج کے انخلاقے بعد طالبان دن با دن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور افغان میڈیا ان کی مبینہ حمایت کا ازام پاکستان پر آئید کر رہا ہے افغانستان میں بیشتر ازرائے بلاغ اور سیاسی مبسرین اپنے ملک میں موجودہ بد امنی کا ازام اسلام آباد حکومت پر آئید کر رہے ہیں ازام یہ آئید کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی افواج اور اس کی خفیہ ایجنسیاں غیر ملکی افواج کی انخلاقے بعد طالبان کی پشت پناہی اور اسکریت پسندوں کو مزید علاقوں پر قبضہ کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں افغان حکام ماضی میں بھی کہتے آئے ہیں کہ پاکستان طالبان کو پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے لیکن ان دنوں افغان میڈیا کا سب سے بڑا موضوعی پاکستان بنا ہوا ہے خبر کے اغلے حصے میں بات کرتے ہیں اراک میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹوں کی برسات اراک میں قائم امریکی فوجی اڈے پر راکٹ برسات یہ گئے حملے میں دو امریکی فوجی زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اراک کے الامبار صوبے میں واقعہ این الاسد ائر بیس پر چودہ راکٹ دا گئے تمام راکٹ ائر بیس کے آہاتے میں گرے حملے کی ذمہ داری تحال کسی نے قبول نہیں کی امریکی فوج کا کہنا ہے کہ تباہی کا جائزہ لینے کے بعد اصل نقصان کے بارے میں اگاہ کر دیا جائے گا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان روس گیس پائپ لائن معاہدہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑھنے کا خطشہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی تابش گوہر نے ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں دو ہزار تئیس تک ہر حال میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بنانی ہے لیکن روس معاہدے کی جو شرائط رکھ رہا ہے ان پر عمل ذرامت مشکل ہوگا انہوں نے مزید کہا ہے کہ روس سے معاملات تینا ہوئے تو دون سوئی کمپنیوں سے پائپ لائن بچھا سکتے ہیں روس کے مقابلے میں جلد اور سستی پائپ لائن بچھا سکتے ہیں تابش گوہر کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ ایل این جی ٹرمینل کی اضافی صلاحیت کو پوری طرح استعمال کرنا چاہیے جیتو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنگیبان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائندہ باد موسیقی